اسلام علیکم اچھا جی یہ ویڈیوز بنانے کا جو میرا مقصد تھا وہ بیسیکلی یہی تھا کہ ان لوگوں تک گائیڈنس پہنچائی جائے بنیادی جو لوگ اکیڈمیز اٹینڈ نہیں کر پاتے کسی بھی ریزن کے ورے سے فائنینشلی ریزن ہو سکتا ہے یا ڈسٹنس کا ریزن ہو سکتا ہے یا ایکسس کا ریزن ہو سکتا ہے تو ویڈیوز بنانے کا مقصد یہی تھا کیونکہ میں نے خود اکیڈمی اٹینڈ کی ہے اور اکیڈمی جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ سی ایس ایس کے جو پرکیشن ہے خاص طور پر آپ اکیڈمی اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کسٹ لی ہے اور وہ فیس ظاہر سے بہتے ہیں بہت سارے لوگ افورڈ نہیں کر پاتے اور جس کا سب سے بڑا لقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو جو ایکسس ملنی ہوتی ہے سی ایس پیس تک وہ نہیں مل پاتی وہ اسے اویل نہیں کر پاتے اور جب وہ خود محنت کرتے ہیں تو محنت تو وہ بہت کرتے ہیں لیکن ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ ڈیزائیڈ ڈائریکشن نہیں ہوتی خاص طور پر اس اکیڈمی کے لیے تو اکیڈمی میں نے اٹینڈ کی بہت کچھ میں نے ہوا سے سیکھا بہت ظاہر سے باتے ساری فیکلٹی ادھر سی ایس پیس کی ہی تھی تو سی ایس پیس سے پڑھنے کا موقع ملا ان سے انٹریکشن کا موقع ملا اور ان سے ہی ہمارے سارے جو اسیسمنٹس ہوتی تھیں لیکچرس ہوتے تھے تو میں نے ظاہر سے باتے بہت ساری چیزیں وہاں سے سیکھیں اور اس کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں ویڈیوز بنا کر جو جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں وہ میں آگے ڈیلیور کروں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اکیڈمیز افورڈ نہیں کر پاتے اور اس کے بعد پھر جو مجھے ریسپانس میں نے ان ویڈیوز کی اوپر تو بڑی مجھے خوشی ہوئی دلی خوشی ہوئی کیونکہ اس سے ریسپانس سے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ جو چیز میں بتا رہا ہوں جو پڑھا رہا ہوں کوشش کرتا ہوں پوٹی پوٹی کہ جو بھی میں نے تھوڑا بہت سیکھا ہے وہ میں آگے ڈیلیور کروں تو ریسپانس سے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ میں شاید صحیح ڈائریکشن میں بتا رہا ہوں اس لئے پھر میں نے اس کو کنٹینیو کیا اور آگے انشاءاللہ کنٹینیو رکھوں گا اور دوسرا دوسرا مقصد میرا یہ تھا بنانے کا ویڈیوز کہ ایک بہت ہی غلط اپروچ ہم لوگوں کے دماغوں میں بنی ہوئی ہے اور وہ اپروچ یہ ہے کہ سی ایس ایس کا جو ایکزیم ہے وہ بہت کسی ایکسرارڈنیری لوگوں کا ایکزیم ہے اور ایک ایوریج سٹوڈنٹ میرے جیسا سٹوڈنٹ یا بہت سارے ایوریج سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ یہ ایکزیم کوالیفائی نہیں کر سکتے تو یہ اپروچ غلط ہے یہ چیز بھی میں نے جب میں ایکیڈمی گیا میں لوگوں سے ملا ظاہر سی بات ہے جب آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے تو پھر وہ ہر قسم کے انسان سے ہی آپ ملتے ہو چیزیں دیکھتے ہو سمجھتے ہو تو بہت سارے لوگ ہم نے ایسے دیکھے جن کے ایکیڈیمک کریئرز اتنے سٹرانگ نہیں تھے لیکن انہوں نے کچھ ہی عرصہ صحیح ڈائریکشن میں محنت کی کسی نے چھے مہینے کی کسی نے آٹھ مہینے کی کسی نے سال کی کسی نے دو سال کی وہ پھر اس بندے کے اپنے اسکلز اور ڈیٹرمنیشن کی اوپر ہوتا ہے لیکن یہ چیز میں نے اپزارف کی کہ اگر کوئی بندہ صحیح ڈائریکشن میں محنت کرے اور اگر اس کے نصیب میں ہے تو سی ایسے کا ایکزیم کوئی مشکل ایکزیم نہیں ہے دو چیزیں ہوتی ہیں فیل کروانے کے لیے یا تو بندے نے محنت نہیں کی ہوتی یا اس کے نصیب میں نہیں ہوتا تو جن لوگوں نے محنت کی تھی اور جن کے نصیب میں تھا ان کو وہ چیز ضرور ملی باقی بہت سارے زہر سیواتیں لوگ ہیں ہر سال دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار اس سال تو ماشاءاللہ چالیس ہزار بندے اپیر ہوئے تھے تو ہر بندہ محنت کر کے اگزیم میں نہیں بیٹھتا یا بہت سارا جنگ ایسا ہوتا ہے چنگ سوری ایک ایسا چنگ ہوتا ہے امام کا جو محنت تو کرتا ہے لیکن ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے محنت کی بھی ہے یا نہیں کیونکہ جب وہ اگزیم میں بیٹھتے ہیں کوئشن پیبر ان کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ کمپلیٹلی بلینک ہو جاتے ہیں بلینک ہونے کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز ان کے دماغ میں محصب ہو جاتی ہے ان کو چیزیں یاد نہیں آتی ہیں وہاں پر ٹاپکس یاد نہیں آتی جو کوئشن سے انہوں نے پیبریٹ کیے ہوتے ہیں وہ یاد نہیں آتے اور اس کی اگر آپ روٹ کاؤس دیکھیں تو وہ ایک ہی چیزیں ملے گی اور وہ ہوتی ہے مس مینجمنٹ مس مینجمنٹ یا مس ڈیریکشن دونوں چیزیں ہی بہت زیادہ خطرناک ہیں اس پورے سائیکل کے اندر کیونکہ اگر آپ نے محنت کی اور اس کی ڈیریکشن صحیح نہیں ہے تو جب بھی بیکار ہے اور اگر آپ کو ڈیریکشن پتا ہے لیکن آپ نے محنت نہیں کی تو جب بھی بیکار ہے مطلب بیچ کا اس میں کوئی راستہ نہیں ہے اس میں آپ کو سٹرگل بھی کرنی ہے لیکن اس لئے آپ کی آنکھیں کھلی ہوں گی شاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ صحیح ڈیریکشن کونسی ہے اور کس طریقے سے صحیح طریقے سے اس کو ایکزیکیوٹ کس طرح کرنے ہے اب ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں شاید وہ بہت سارے لوگوں وہ سمجھنا ہے وہ بلے کیا پاگلوں ہالی باتیں کر رہے ہیں آپ کو سلیبس کمپلیٹلی کور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا اب چینج ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے جن کو تھوڑا بہت ٹائم ہو گیا ہے اس سسٹم میں اس ویلڈ میں تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سلیبس کے کس ان ایریاز وہ ٹرس کیا جا رہا ہے پیپرس کے اندر اور اگر کرنٹ ریفیرس کا رول پورے اگزیم کے لئے بڑھ گیا ہے تو پھر ہمیں کرنٹ افیرس کو کتنی ویٹیج دینی ہے اس کو سو مارکس تک ہی رکھنا ہے یا پورے بارہ سو مارکس کی ویٹیج اس کو دینی ہے کیونکہ ہر پیپر کے اندر اگر آپ نے لاست ابھی ٹوینٹی ٹوینٹی کے پیپرس دیکھے ہوں تو ہر پیپر کے اندر آپ کو کرنٹ افیرس کا ٹیج ضرور ملے گا تو اب ایک اپروش تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے سلیبس دیکھا اور اس کی کوئی بھی ایک بک اٹھا کر سلیبس کا رٹہ مان لیا یہ اپروش غلط ہے اب جو ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو اگزیمینر جو چیز مانگ رہا ہے وہ آپ سے رٹی رٹائی چیزیں نہیں مانگ رہا ہے نہ وہ ڈیٹا مانگ رہا ہے نہ آرگیمنٹس آپ کے رٹے ہوئے مانگ رہا ہے نہ کتابی باتیں مانگ رہا ہے وہ آپ کی اپروش اس سبجیکٹ کے اوپر اس ٹوپک کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہو وہ جاننا چاہ رہا ہے اور وہ جب ہی ڈیولپ ہوگا جب آپ کی انڈیپٹ سٹیڈی ہوگی کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر اس ٹوپک کے اوپر آپ کی رائٹنگ پریکٹس ہوگی جب ہی آپ اگزیمینر کو سیٹسفائی کر پا ہوگے تو ایک چیز تو یہ ہوگی کہ ہر بندہ یہ کر سکتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نہیں کر سکتے تو یہ آپ کی سوچ کے اوپر ہے اگر آپ لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ نہیں کر سکتے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہو تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ٹھیک اچھا اس کے بعد آگئی ڈیریکشن کی بات اب اس میں ڈیریکشن میں جو میرا پرسپیکٹیو ہے جو میرا ایک پوائنٹ آف بیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ سے سلیبر سکور نہیں ہو رہا کیونکہ ہر بندہ ہر سبجیکٹ میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا اگر کسی کی اوپر کسی کی کرنٹ آفیرس کے اوپر گرپ ہے تو وہ شاید کسی کی کرنٹ آفیرس کے اوپر گرپ ہے یا پولٹیکل سائنس کے اوپر اپنی اچھی گرپ بنا لے اور جینڈر سٹریز یا سوشیالوجی یا یو ایس اسٹری میں وہ اتنے گرپ نہ کر پا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو سبجیکٹ کی کور ہے اس کور کو آپ پکڑ کے چلو کور کو پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ ہر سبجیکٹ کی کچھ ڈیفنیشنز ہوتی ہیں ان سبجیکٹ کے اوریجنز ہوتے ہیں ان سبجیکٹ کی جو وہ ایوالو کس طرح ہوئے وہ اس کا ایک ڈیمنشن ہوتا ہے تو یہ تین چار چیزیں ہوتی ہیں ان سبجیکٹ کی تھیوریز ہوتی ہیں ظاہر سی بات ہے ہر سبجیکٹ کی آپ کوئی کوئی تھیوریز اور کونسپٹس ملیں گے تو سبجیکٹ کور کرنے کے لیے یا سبجیکٹ کی اوپر گرپ بنانے کے لیے یا ان پیپرز کو اچھے مانکس لینے کے لیے آپ کو تین چیزیں کرنی ہوتی ہیں ان سبجیکٹ کی ڈیفنیشنز ان کے اوریجنز ان کے نیچر اور تھیوریز یہ چار پانچ چیزیں سب سے پہلے آپ کو گرپ کرنی ہوتی ہیں کیونکہ اس میں سے ہر سال ایک یا دو کوئیسنس لازمی آتے ہیں پیپرز میں اور جب آپ ان تھیوریز اور اوریجنز کو اور یہ کس طرح ایوالو ہو رہے ہیں سبجیکٹ جب یہ آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی ظاہر سی باتیں انسٹینلنگ خود بخود دیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ جو میں نے جتنی بھی تین چار چیزیں بتائیں یہ آپ ایسی لی چار سے پانچ کوشسنز بنا کر ان کو تیار کر سکتے ہیں پھر باقی چیزیں نہیں جاتی ہیں اس کے اندر کنٹیپری ظاہر سی بات ہے جو بھی آپشنل سبجیکٹس ہیں اس میں کنٹیپری ایشوز اپنی اپنی فیلڈ سے کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں اگر ہم آئی آر کی بات کریں یا پولٹیکل سائنس کی بات کریں یا جو دوسرے سبجیکٹس ہیں ان میں کنٹیپری ایشوز لازمی ٹچ کرتا ہے تو وہ آپ آلڈی کرنٹ افیرس یا پاکستان افیرس میں کور کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھنے کو یہ بہت ایک براؤڈ چیز ہے سی ایس ایس بہت براؤڈ چیز ہے لیکن اگر آپ اس کو سسٹیمیٹیکلی اسٹریڈیجیکلی لے کر چلیں گے تو یہ آپ کو نیرو ہوتا ہوا لگے گا اس کے اوپر ایک فنل لگ جائے گا ایک فلٹر لگ جائے گا جو آپ کو بتا رہا ہوگا کہ وہ یہ چیز کرنی ہے اور یہ چیز نہیں کرنی ہے اب اسی طرح اگر ہم ایسے کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو ایک طرف دماغ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہی بالکل انیکسپیکٹڈ پیپر آئے گا یا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ٹاپکس کیا آئیں گے ایسے کیونکہ وہ ظاہر سے بات ہے اسی وقت پیپر ملتا ہے لیکن اگر آپ انیلیسس کریں اپنے دماغ کو تھوڑا سا استعمال کریں اس کو چلائیں اس مشین کو تو اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے کیونکہ پانچ چھے کور ٹاپکس ہیں پانچ چھے کور ایریاز ہیں جن کی اوپر ٹاپکس بنتے ہیں تو اگر آپ ان کور ایشوز کو سمجھ لیں ان ڈیمنشنز کو سمجھ لیں ان ایریاز کو سمجھ لیں اور پھر پانچ پیپرز کا انیلیسس کریں تو آپ تھوڑا بہت اندازہ لگا لیتے ہیں اچھا اس سال کیا ہوا اس سال جو 2020 میں ایک شفٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ویسے بظاہر تو وہ چینج تھا لیکن ایک وہ اچھی سٹریٹیجی تھی ایف پی ایس سے گی کیونکہ سوشل میڈیا آتے رہے لیکن جو مجھے میں نے اپسرک کیا اس میں سوشل میڈیا کا ایک بڑا رول تھا کیونکہ اکیڈمیز کے جتنے سوشل میڈیا کے اوپر پیجز تھے انہوں نے گیس پیپرز اپنے بنانا شروع کر دیئے تھے کافی منٹورز نے گیس پیپرز بنانا شروع کر دیئے تھے اور وہ اتنی گیارنٹی دے رہے تھے کہ بھئی اس میں سے پیپرز میں کوئیسنز لگیں گے ہی لگیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایف پیسی والے بھی بھئی پاکستان میں اسی دنیا میں وہ بھی فیس بک یوز کرتے ہیں وہ بھی ٹویٹر یوز کرتے ہیں وہ بھی یوٹیوب یوز کرتے ہیں تو جب سارے پیپرز فیس بک پہ چلیں گے پیپرز سے پہلے سارے امپورٹن ٹاپکس ایک تو یہ بات دوسری بات یہ کہ اس دفعہ لوگوں نے اپلائے بھی بہت زیادہ کیا تھا اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا انہوں نے فیلٹر لگایا ہے اور اگر آپ پیپرز دیکھے تو وہ پیپرز اتنے مشکل نہیں تھے پیپرز مشکل نہیں تھے صرف انہوں نے اپنی جو سٹریٹیجی ہے وہ تھوڑی سی چینج کی اور اس میں انہوں نے یہ کیا کہ بیسک انسٹینڈنگ کتنی ہیں کینڈیڈیٹس کی سبڑکس کے اوپر وہ اس قسم کے پیپرز بنائے اسلامی سٹیڈیز کا پیپر دیکھ رہے ہیں بلکل آسان پیپر تھا لیکن بہت سارے لوگ اس میں پھرس گئے تھے اگزیمنیشن ہال میں میں لوگوں کی شکلیں دیکھ رہا تھا تو کوئی آدھے گھنٹے میں اٹھ کر سلا گیا تھا کوئی ایک گھنٹے میں اٹھ کر سلا گیا تھا اسی طرح انٹرنیشنل ریلیشنز کے پیپر میں ون میں بہت سارے لوگوں کو پریشان لیے کیونکہ جو ٹو میں کوئیسنز آنے تھے وہ آئی آر ون میں آگئے تھے اور آئی آر ٹو میں تو عجیبی سوال لگ رہے تھے لوگوں کو مجھے بھی تھوڑی سی پرابلم ہوئی ظاہر سی باتیں سال کرنے میں کیونکہ ایکسپیکٹ بلکل نہیں کر رہے تھے اور جس طریقے سے ہم نے اس سبجیکٹ کو تیار کے ہوا تھے ویسے کوئیسنز نہیں آئے تھے اسی طرح جینڈر سیڈیز میں سوشیولوجی میں انٹرنیشنل لاؤ میں انہوں نے ایک مطلب اچھا شیفٹ دیا پتہ اس میں چل رہا تھا کہ ہم نے پورے سال کیا تیر مارے اور تو اب اس چیز کو آپ دماغ میں رکھ کر تیاری کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ پھر اسی گسے پٹے طریقے پر چلیں گے کہ آپ بس کسی بھی بکسٹور سے سالٹ فیپرز اٹھا کر لیا ہے یا لوکل بکس اٹھا کر لیا ہے تو اسے مسئلہ حل نہیں ہوگا کیونکہ سلے بس تو آپ کبر کر لوگے لیکن کالیٹی کانٹنٹ آپ کو نہیں ملے گا اور کالیٹی کانٹنٹ ہی اس اگزیم کے ریکوائرمنٹ ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو چیزیں مزید میں سیکھتا جاؤں وہ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں باقی اگر ویڈیوز میری آپ لوگوں کو پسند آرہی ہو تو مجھے ضرور بتائیں فیڈبیک دیتے رہیں تاکہ مجھے اندازہ ہوتا رہے کہ آگے کیا کے چیزیں کرنی ہیں اور جو چیز آپ کو پوچھنے وہ مجھے بتا دیں کہ کن چیزوں کے اوپر اشیوز ہیں اور کن چیزوں کے اوپر مجھے مزید ویڈیوز بنانی چاہیے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں کو تمام ان ڈارک ایلیاز کو کور کروں جو کہ رکاوٹ بنتے ہیں پریپریشن میں باقی بنتے پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں سلام سلام